بسم اللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا رسوله القریم اما بعد فعوذ باللہ ان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ صدق اللہ لَزِيم فَجَاءَ مُحَمَّدْ سِرَاجٌ مُنِيرًا فَسَلُّوا عَلَيْهِ كَثِيرًا كَثِيرًا آج کا بیان ذرا تفسیر سے ہٹ کر ہے ہے تو یہ بھی اللہ کے اس قلام کی ایک قسم کی تشریحی لیکن خاص طور پر اس رات کے حوالے سے کہ آج ستائیس رمضان المبارک کی رات ہے اور یہ رات کے آخری لمحات ہیں اور غالب مکان یہی ہے کہ آج لایلہ تبقہ درہ ہے اس رات کو کیا ہوا اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت بڑا توفہ انسانیت کو عطا فرمایا قرآن پاک کی شکل میں اور یہ رات اسی نسبت سے بہت افضل رات ہے اور اس رات کو لائلہ تل قدری خیر من علفی شہر ایک ہزار مہینے کی عبادت سے یہ بہتر ہے اس رات کو ایک دفعہ اللہ کہنا ایک ہزار مہینہ اللہ اللہ کہنے سے بہتر ہے یہ بڑی عظیم رات ہے تو یہ ایک توفہ تو اللہ نے یہ دیا اور ایک دوسرا توفہ دیا ہے ایک توفہ کا نام تو قرآن ہے اور دوسرا توفہ جو اللہ نے دیا جو احسان کیا اس کا نام پاکستان ہے اور یہ اسی رات کو لائلہ تل قدر کی رات کو انیس سو سنتالیس کو یہ پاکستان لائلہ تل قدر کی رات کو اور صبح جمعہ کا دن تھا انیس سو سنتالیس کو بھی صبح رات جمعہ کا دن تھا اور آج بھی جمعہ کا دن ہے اور رات لائلہ تل قدر ہے اللہ رب العالمین نے پاکستان بنایا یہ اس کے فضل و کرم سے ہی بن گیا ورنہ ہم اس قابل ہی نہیں تھے اور یہ اللہ رب العالمین نے بارہ مہینوں میں سے جو مہینہ بڑیاں برکتوں والا تھا بڑا افضل تھا اس کو اللہ رب العالمین نے چنا پھر اس میں بھی جو سب سے بہترین اشرہ تھا اس مہینے میں رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے بہترین اشرہ جو تھا آخری اشرہ اس کو چنا اور پھر اس اشرے میں میں سے بھی جو سب سے مبارک رات تھی لا الہت القدر کی اس کو چنا اور پھر ہفتے کے دنوں میں جو سب سے مبارک دن تھا جمعہ کا اللہ نے اس کو چنا ان سارے مبارک لمحات کو جمع کر کے اللہ رب العالمین نے پاکستان کا توفہ دیا یہ اللہ کا پاک کلام قرآن بھی اللہ نے اسی رات کو اتارا آسمان دنیا پر اور دنیا والوں کو یہ عظیم توفہ پاکستان بھی اسی رات کو دیا رات کے بارہ بجھ کر ایک منٹ پر مصطفیٰ علی نے اعلان کیا لاہور سے کہ اہل ہندوستان والوں اہل ہندوستان کے مسلمانوں تمہیں پاکستان مبارک ہو ہم ریڈیو پاکستان سے بول رہے ہیں یہ پہلی آواز تھی یہ ساری چیزیں اللہ نے جمع کر دی اور اس کی نسبت اور یہ مدینہ منورہ کے بعد پہلی ریاست ہے جو اسلام کے نام پر حاصل کی گئی ہے دنیا میں اور کوئی ریاست نہیں ہے کوئی ملک نہیں ہے جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا بچے بچے کی زبان پر تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ اور یہ نعرہ 1947 کو لگا تھا یہ تحریک پاکستان کے وقت بچے بچے کی زبان پر تھا یہ لا الہ اللہ کی خاطر یہ ریاست بنی اللہ رب العالمین نے یہ ساری نسبتیں پاکستان کے ساتھ جو جوڑی ہیں تو سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ قرآن پاک کا جو عظیم توفہ انسانیت کو دیا اس پاکستان کی پاک درتی میں رہنے والے پاک لوگوں کو یہ فریضہ انجام دینا ہوگا کہ اس پاک کلام کے پیغام کو پوری دنیا تک پنچائیں اور پوری دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ کر کے عدل و انصاف سے بر دیں اور پوری زمین کو پاک کر دیں اور یہ ہو کر رہنا ہے پوری دنیا کی کفر دنیا کے نظریں آپ پر لگ گئی ہیں کہ پاکستان کو رکو یہاں کنٹرول کرو پوری کفر دنیا کے نظریں اس وقت پاکستان پر لگ گئی ہیں اور یہ بھی عجیب تفاق ہے کہ ادھر سے آسمان والوں کی نظریں بھی اور ادھر سے بھی رحمت پوری پاکستان کی طرف متوجہ ہیں اور یہ آیات میں اکثر پجر کی نماز میں تلاوت کرتا رہتا ہوں اگر اللہ نے کسی وقت کوئی ٹائم دیا تو اس کے اوپر تشریح جب آئے گی نا تو پھر پتہ لگے گا وہ تو بات اک لمبی ہو جائے گی ایسے ان آیات میں ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے اللہ رب العالم نے سارا وعدہ ہم کے لئے کیا ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں جس سے اللہ جس قوم سے اللہ رب العالمین نے اسلام کی نشات سانیہ کا کام لینا ہے وہ سوئی ہوئی ہے اور علامہ اقبال نے بھی اس قوم کو جگانے کے لئے بڑا زور لگایا اور اب اس میں کچھ شعور پیدا ہوا ہے یہ جاگ نے لگی ہے اور جب یہ جاگ اٹھی تو پوری دنیا والوں کو پتہ ہے کہ جب یہ لوگ جاگ اٹھے تو پھر اسلام کا راستہ رکنا ناممکن ہے بڑی مماثلت ہے ریاست مدینہ میں اور ریاست پاکستان میں ان مدینہ طیبہ کے نام اور پاکستان کے نام کے ایک ہی معنی ہے مدینہ طیبہ کا مطلب ہوئی ہے کہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ اور پاکستان کا مطلب بھی یہی ہے کہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ادھر بھی پہلی دو جنگیں ہوئیں گزوہ بدر ہوا مسلمانوں کو فتح ہوئی اور گزوہ احد ہوا تو مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا ادھر بھی دو جنگیں ہوئیں پاکستان اور انڈیا کی ادھر بھی پاکستان کو پہلی جنگ میں فتح ہوئی اور دوسری میں نقصان اٹھانا پڑا اور پھر تیسری فیصلہ کو جنگ ہوئی اور ادھر بھی تیسری فیصلہ کون جنگ ہوگی جسے غزوہ تیل ہند کہا گیا ہے حدیث نبوی میں ادھر بھی مشرقین تھے بتوں کی پوجہ کرنے والے تھے جدھر تھے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے ادھر بھی پاکستان میں بھی بتوں کی پوجہ کرنے والوں سے جان چڑھا کے مسلمان ادھر آئے ایک ہے ادھر سے بھی اسلام اٹھنا ہے اور پوری دنیا میں پھیلنا ہے کوئی نہیں روک سکے گا آج رہ اس رات کو بھی ہزاروں لوگ رات کو اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائے کرتے رہے کہ یا اللہ اس امت کے حال پہ رحم فرما اس امت کی بگڑی ہوئی تقدیر کو بنا دے شاہ نمت ولی اللہ کی پیش گنیوں میں بھی یہ شامل ہے کہ کچھ لوگ ایسے اٹھیں گے راتوں کو جو اپنے اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعائیں کیا کریں گے اور یہاں سے جہاد کا علم بلند ہوگا اور پوری دنیا پر لا الہ اللہ کا علم گار دیا جائے گا یہ صرف ہندوستان کی بات نہیں ہے یہ لال قلعہ تک نہیں ٹھہرے گیا یہ ہندوستان فتح ہوگا یہ ہماری حکومت تھی مسلمانوں کی حکومت تھی پورے ہندوستان پر یہ ہم سے انگریزوں نے چھنا اور پھر بہت زیادہ حصہ ہندووں کے حوالے کر دیا چیز ہم سے چھینی تھی انصاف کا تقاضی یہ تھا کہ ہمیں واپس کیا جاتا ہمیں تو تھوڑا سا ٹکڑے دے دیا گیا لیکن یہ اللہ کی مرضی تھوڑے سے ٹکڑے سے بھی اسلام اٹھنے والا ہے اور یہ بڑی مبارک رات ہے چند لمحے باقی ہیں اسے ضائع نہ کی جیے اپنے اور میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ اگر دین کی سربلندی کا جذبہ پیدا نہیں ہوا تو یہ حاج نمازیں کس کام آئیں گی یہ حاج نمازیں یہ ذکاتیں یہ روزے تو اس چیز کی تیاری ہے تو اللہ سے دعا کریں اللہ میرے پاکستان کی حفاظت فرما اے اللہ اس کی حفاظت فرما ہمیں اس کی حفاظت کرنے کی تفیق دے یا اللہ یہاں سے لشکر چلا اور اس لشکر میں شامل فرما جو اسلام کا جھنڈا لے کر اٹھے اور پوری دنیا پہ پھیل جائے یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی حدایت عطا فرما اگر ان کے مقدر میں حدایت نہیں تو یا اللہ کوئی ایسا بندہ ہم پر حکمران بنا جو اس ملک و قوم کا خیر خواہ ہو جو امت مسلمان کا درد رکھنے والا ہو جو امت مسلمان کے لیے لڑنے مرنے والا ہو جو امت مسلمان کی اس نے حصہ ڈال لے یہ اپنے اندر درد پیدا کریں اس امت کا درد بہت ہو گیا بہت ہو گیا پچھتر سال بعد میں نے جیسے رات کو بھی کہا تھا کہ اس لمحے کا بڑی دیر سے انتظار تھا مجھے کہ وہ لمحہ کب آئے گا کہ اللہ اللہ کی رات بھی ہوگی جمعہ کا دن بھی ہوگا اللہ رب العالمين نے وہ لمحہ نصیب کر ہی دیا اب اسلام یہاں سے اٹھنے والا ہے کوئی نہیں روک سکتا یہاں سے لوگ اٹھنے ہیں پہلے بھی میں کہا کرتا ہوں کہ یہاں سے لشکر اٹھنا ہے جس نے امام مہدی کی بھی نصرت کرنی ہے یہاں سے اٹھنا ہے عربوں میں دم خم نہیں کہ وہ اب بیعت المقدس کو ازاد کروا سکیں وہ تو اپنی عاش و عشرت میں کھو گئے ان کی تصرف تین ہی خاشے رہ گئی ہیں کہ بیویاں زیادہ سے زیادہ ہوں گاڑیاں زیادہ سے زیادہ ہوں اور کوٹھی سب سے بہتر ہو بس کوٹھی کار اور بیوی بس ایک نے کتنی زیادہ وہ تو عیاشی میں پہ گئے عیاشی میں پڑ گئے ان میں دمخم نہیں ہے یہاں سے لوگ اٹھنے ہیں یہ میرے آقا کے فرمودات میں شامل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ادھر سے مجھے ٹھنڈی ہوا افغانستان کے مسلمانوں خوش ہو جاؤ کہ میرے آقا نے چودہ سو سال پہلے فرمایا تھا کہ مجھے ادھر سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے یہ ٹھنڈی ہوا جو صبح میں آ رہا تھا تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی یہ لائلہ تلقدر کے آخری جھونکے اس چیز کی نوید دے رہے تھے کہ یہ جو ٹھنڈی ہوا آقا کو نصیب ہوئی وہ ٹھنڈی ہوا آج محسوس کی جا رہی ہے یہ ٹھنڈی ہوا چل پڑی ہے بہرہ یہ جو میں سمجھا وہ آپ کے سر نے رکھ دیا اس میں غلطی بھی لگ سکتی ہے لیکن یہ ایسا ہو کر رہنا ہے کیونکہ قرآنی آیات بھی بتا رہی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس دستے میں اگر زندگی ہوئی تو اللہ تبارک تعالیٰ اس لشکر میں شامل فرمالے کہیں ہم ڈگمگا نہ جائیں کہیں ہمارے پاؤں فسل نہ جائیں ہم ثابت قدم رہتے ہوئے اسلام کے لیے اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اور محمد مصطفی کی غلامی میں اپنی زندگی جو ہے اسلام کے اسلام کے لیے